تمہید کے بعد آپ بچوں کو بغور سننے کی تاقید کے ساتھ عبارت کی قرد کریں آپ کے لیے میں قرد کرتا ہوں دوستی بچوں آج ہم چونٹی اور فختہ کی دوستی کے بارے میں پڑھیں گے ایک چونٹی اور فختہ دونوں دوست تھے ایک دن فختہ نہر کے کنارے درخت پر بیٹھی تھی اچانک اس نے دیکھا کہ چونٹی پانی میں ڈوب رہی تھی فختہ نے سوچا کہ اپنی دوست کی مدد کے لیے ضرور کچھ کرنا چاہیے اس نے فوراً ایک پتہ توڑا اور چونٹی کے پاس پانی میں رکھ دیا چونٹی پتے پر سوار ہو گئی اور کنارے پر لگ گئی چونٹی نے فختہ کا شکریہ ادا کیا کچھ دن بعد ایک شکاری ادھر آ نکلا اس نے شکار کرنے کے لیے فختہ کا نشانہ لیا چونٹی یا منظر دیکھ کر فوراً آگے بڑھی اور پوری قوت سے شکاری کے پاؤں پر کٹ لیا درد کی وجہ سے شکاری کا نشانہ خطہ ہو گیا اور فختہ اڑ گئی دونوں نے مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دے کر دوستی کا حق ادا کیا بچو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا جانور بھی انسانوں کی طرح دوستی کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ تمام جانور تو نہیں مگر ان کی چند ایک قسمیں آپس میں دوستی کے لیے مشہور ہیں ان میں گھوڑے ہاتھی اور ڈالفن مچھلیاں خاص طور پر شامل ہیں یاد رکھیں کہ دوستی کا مطلب ہی بیار اور محبت ہے دوستی میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور ایک دوسرے کے کام آنا بہت ضروری ہوتا ہے اچھے دوست ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں دوستی سے ہی زندگی میں خوشیاں آتی ہیں موسیقی